کیا انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے اب تک کیسے ہوا یہ حملہ کہاں لیپس ہے آپ کے اپنے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے and how you are what you are doing to control the BLA as well انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہے اس سے پہلے جتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں چاہے آپ موسخیل کا لے لیں چاہے آپ مستون کا لے لیں یا ٹی سٹیپٹی کمیشنر صاحب کا قتل لے لیں ان سارے واقعات کا ہم نے ان کو انعرد کر لیا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ within next couple of days ہم سارا انعرد کر لیں گے کہ کہاں سے فسلیٹیٹ رہے تھے کہ کون ہینڈلر تھے اور کس طریقے سے یہ ہوا ہے جہاں تک سیکیورٹی لیپس کی بات ہے دیکھیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا پورے پاکستان کو اس لڑائی کو کہ سیکیورٹی فورسز آر آپریٹنگ ان گری دشمن اور دوست جو ہے اس کی پہچان ناممکن ہوتی جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناممکن کیسی ہونی ہے کہ this is an intelligence driven war nobody has doubts in their mind پورے پاکستان میں کہ this is purely a raw funded intelligence war waged against state of پاکستان اور پھر بلوچستان میں اپنی fragilities ہیں اس کی اور اس fragilities کی والا جیسے بلوچستان اس کا target ہے اب اس کا intelligence نے ہی counter کرنا ہے اور intelligence کے پاس جو tools ہیں وہ کیا ہے اس کو counter کرنے کے لیے so this is a broader subject تو ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم we are going back to the blackboard strategy drive کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں وہ کونسی strategy ہے جو کام نہیں کر رہی ہے اور پیدر پر واقعات ہو رہے ہیں اس کے بعد وہ کونسی ہم نے غلطی کی جو ٹی ٹی پی کی صورت میں بھی کی کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو بھی ایک impeachment کی policy لاکر اور ہم نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو چھوڑا اور اسی طرح یہاں پر بلوچ سپریٹسٹ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو بھی ہم نے چھوڑا اور ان کو بھی ہم نے موقع دیا کہ وہ واپس جائیں and look how they responded بار بار آپ یہ کہتے ہیں کہ بی ایل اے کو support حاصل ہے انڈیا سے اور افغانستان سے کیا evidence ہے اب تک آپ کے پاس اس قام دے circumstantial evidences بھی موجود ہیں solid evidences بھی موجود ہیں but this is not the platform doziers دیئے یوسف رضا گلانی صاحب جب prime minister تھے پھر عمران خان صاحب جب prime minister تھے وہ doziers share کیے گئے international world کے ساتھ پھر circumstantial evidences جو ہیں وہ بہت حد تک موجود ہیں لیکن یہ forum appropriate نہیں ہے کہ جس پر میں اور آپ evidences discuss کریں جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں vicious cycle ہے جو بلوچستان میں ہمیں نظر آتا ہے military operations ہو رہے ہوتے ہیں separatist groups ہیں وہ attacks کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو circle ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا wider حکمت عملی کی جا سکتی ہے کیا negotiations کیے جا سکتے ہیں those who are fighting مجھے نہیں کہتے ہیں کہ ہماری کوئی شکایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچ identity پہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں اور پورا پاکستان اس confusion میں ہے کہ یہ کوئی rights کی بات ہے یا یہ کوئی state center کے ساتھ کوئی اختلاف ہے یہ ایسا کچھ نہیں نہ وہ بلوچ لڑنے والا یہ اس argument پہ believe کرتا ہے اور نہ یہ سچائی ہے لیکن ہم نے اس argument کو بنا کے confusion پیدا کی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ nation dual mindset میں ہے کہ terrorism in the name of religion is terrorism terrorism in the name of this so called قوم پرستی is ناراض بلوچ اور دوسرا پھر perception کیا ہے کہ military operations ہو رہے ہیں یہ کدھر military operations ہو رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا یہ کوئن کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی military operations ہو رہے ہیں یہ رہیمیار خان کے کچھے میں جب police operation کرتی ہے why don't bbc says کہ پنجاب میں operation ہو رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پنجاب میں operation ہو رہے ہیں نہیں آپ کہتے ہیں رہیمیار خان کے کچھے میں operation ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں بلوچستان کے کن کن علاقوں میں اس وقت military جو ہے وہ operation کر رہی ہیں اس وقت کہیں پر بھی military operation نہیں ہو رہا ہے پیرا military forces threat کو دیکھتے ہوئے iBO ضرور کرتے ہیں اس پہ لیویز ہے اس پہ cdd ہے پولیس ہے اور ایف سی بلوچستان ہے ایون اگر فوج استعمال ہوتی ہے تو کیے ہماری threat capacity کو دیکھ کے ہم اپنی force کو استعمال کرتے ہیں کہ یہاں پہ threat ہے اچھا اس کو لیویز ہینڈل کر سکتی ہے اس کو پولیس ہینڈل کر سکتی ہے this is a strategy that has been taken up for a long time now ان 10-12 سالوں میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے دیکھیں فائدہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ کی approach جو ہے offensive ہوتی ہے تو پیس جو ہے وہ بلوچستان میں آپ کو نظر آتا ہے بدقسمت ہی ہمارے ہاں کیا رہی ہے کہ we are not consistent اسیپیک کے بڑے projects ہیں یہاں پر اور ہم نے دیکھا ہے کہ چائنیز have been they are being consistently targeted by the BLA what are you doing in your capacity to protect chinese nationals who are working in بلوچستان on different سیپیک projects دیکھیں چائنیز جو ہمارے پاس تقریبا کوئی 500 کے قریب individuals ہیں تھوڑا بے figures میں اگر آگا پیچھو تو there are 3000 plus men is deployed on their security so there are SOPs we are following those SOPs from the day first ہم ہر مہینے اس کا review کرتے ہیں ان SOPs کا وہ bulletproof vehicles ہیں bomb proof vehicles ہیں پھر ان SOPs کو ہم revise بھی کرتے اور improve بھی کرتے ہیں چائنی کی طرف سے آپ پہ pressure ہے کہ کچھ بات چیت کر کے اس مسئلے کو once and for all حل کیا جائے کیونکہ کب تک آپ پانچ سو لوگوں کے ساتھ آپ تین تین چار چار ہزار اگر سیکیورٹی پرسنیل لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی آپ کی حکومت پہ burden ہے دیکھئے ایک تو چائنیز کا ظاہر ہے گورنمنٹ کا وہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوتی ہوگی اس کا میرے میرے علمے نہیں ہے میرے علمے اس طرح کی فیڈل گورنمنٹ نے بھی کوئی چیز نہیں لائی کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں بات چیت تو ہمارے حق میں ہیں اگر کوئی بات چیت ہمارے ساتھ کرتا ہے تو بات چیت تو ہمارے حق میں ہیں لیکن یہ وائلنس کو روکنا پڑے گا اس کو انٹیلیجنس ڈیون وار کو روکنا پڑے گا اور بائی فورس روکنا پڑے گا اگر ڈائلوگ سے نہیں ہو رہا تو لوگوں کے جازت تو نہیں لائیشنس ٹو کل تو نہیں دیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے we have to make up political consensus آپ کو military establishment کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے تو آپ ایک نیگوشییٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک ہارڈ لائن اڈاپٹ کریں جو ملیٹری نے بہت عرصے سے کی ہوئی ہے اور ہمیں لگ رہے کہ وہ فیل ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ کس سے بات کر سکتے ہیں کس مسئلے کو آپ حل کریں تو میں آپ سے disagree کرتا ہوں کہ ملیٹری نے کوئی ہارڈ لائن لیوی ہے اگر ملیٹری نے اتنی ہارڈ لائن لیوی ہے جتنی کے پی میں لیوی ہے تو یہ آج یہ وائلنس نہ ہو رہا تھا سیکنڈ یہ کا اگری کے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مطلب کہ میں اس کو نیگٹیو لیتا ہی نہیں ہوں تو اگر وہاں پہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ہم پر کوئی ایسا انفلنس کی ہے کہ نہیں آپ یہ نہیں کریں گے یہ کام کریں گے سو اگر فیلیرز ہیں وہ بھی میری ہیں اگر کوئی سکسٹوری ہے وہ بھی میرا ہے